بسم اللہ الرحمن الرحیم دروس اللغة العربية لغیر ناتقین ابھیا اس کا دوسرا حصہ ہے آج دوسرے حصے کا پہلا سبق مدرس اور ایک طالب علم حاشم کے درمیان آپ سے گفتگو ہے حاشم نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کی جواب نے مدرس نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کے بعد حاشم نے استاذ سے ان کی طبیعت کے بارے میں جاننا چاہا تو کیا کہا انہوں نے کیف حالوکا یا استاذ لعلک بخیر حاشم نے کہا اے استاذ محترم آپ کی طبیعت کیسی ہے امید کی آپ بخیر ہوں گے اب یہ جملے ہم پڑھتے ہیں سبق میں جملے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ہمارے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے کہ ہم کو بھی اپنے کسی ساتھی سے سوال کرنا ہو ان کی حالت دریافت کرنی ہو تو گویا کہ اس طرح کے جملے ہم استعمال کریں گے اب ہمیں کسی سے پوچھنا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے تو ہم کہیں گے کیف حالوکم یا ہاں کیف حالوکا اگر سامنے والا اکیلہ ہے تو حالوکا ہم نے کہہ دیا اور اگر سامنے جو مخاطب ہیں وہ بہت سارے لوگ ہیں تو ہم کہیں گے کیف حالوکم یہاں پوچھا ہے کیف حالوکم یا استاذ اے استاذ آپ کی طبیعت کیسی ہے لَعَلَّكَ بِخَيْرٍ امید کی آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اب اگر ہم اپنے جملے میں کیف حالوکا کے بجائے اگر مخاطب بہت سارے لوگ ہیں تو ہم نے کیا کہا کیف حالوکم یا کیف احوالوکم تو جب ہم نے یہاں پر کم استعمال کر دیا تو آگے والے جملے میں بھی ہم کا کی جگہ پر ہم کم استعمال کریں گے ہے نا کیف حالوکا یہاں پر کہا کیا ہے واحد مذکر حاضر ہے نا تو جب یہ واحد مذکر حاضر ہے تو سامنے اگر بہت سارے لوگ رہیں گے تو ہم کیا بولیں گے جمع مذکر حاضر تو اس کے لئے کون استعمال کر دیا آتا ہے کم آتا ہے تو ہم کہیں گے کیف احوالوکم یا کیف حالوکم ہے نا پھر کہیں گے ہم لَعَلَّكُمْ بِخَيِّرٍ امید کی آپ سارے لوگ بخیر و آفیت ہوں گے یہ رہی دو مثالیں انہی دونوں مثالوں کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مخاطب ہمارا کیسا ہے تو ہمیں کیا استعمال کرنا ہے اب اگر سامنے جو مخاطب ہے جس سے ہم حالت دریافت کرنا چاہتے ہیں وہ مذکر کے بجائے مونس ہے جیسے سامنے امی بیٹھی ہیں سامنے بہن بیٹھی ہیں ہم گھر میں داخل ہوئے سلام کیے اور سلام کرنے بعد ہم اسے پوچھنا چاہتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے تو ہم کیا بولیں گے کیف حالو کی کیف حالو کی ہے نا آگے والا جملہ کیسے بولیں گے لَعَلَّكِ بِخَيْرٍ جی ایسے ہی اگر مخاطب ایک کے بجائے بہت ساری عورتیں ہیں امی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں خالائیں بھی ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں زیادہ ہیں تو ہم کیا بولیں گے کیف حالو کننا اور آگے والا بھی ہم لَعَلَّكِ ساتھ میں اسے کو جھوڑ دیں گے تو اتنی باسور میں آئی کیفہ یہ استفام کے لئے آتا ہے پوچھرینے کے لئے آتا ہے کچھ یہ کیفہ اس کو ہم اس میں استفام بھی کہہ سکتے ہیں اور حرف استفام بھی کہہ سکتے ہیں کیفہ حرف استفام بھی ہے کیفہ اس میں استفام بھی ہے دونوں میں فرق ہے جب حرف رہے گا تو جملے میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوگی سوائے یہ کی وہ جو عمل کرنے کے لئے آیا ہو عمل کر دے گا جیسے اگر ہم پوچھیں کیفہ فعلا رب کا آپ کے رب نے تمہارے رب نے کیسے انجام دیا کیسے کیا یہاں پر یہ کیفہ حرف ہے اس کیفہ کی جملے میں کوئی مقام نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کیسے کا مفہم ادا کر رہا ہے یہاں پر یہ حرف ہے ابھی میں نے کہا کہ کیفہ اس میں استفام بھی ہے اور حرف استفام بھی ہے جب حرف استفام رہے گا تو جملے میں اس کا اپنا کوئی خاص مقام نہیں ہوگا خاص مقام سے مراد کیا ہوتا ہے اگر جملہ فعلیہ ہے تو وہاں پر مقتدار خبر ہوتے ہیں جملہ اسمیہ ہے تو جملہ فعلیہ ہے تو فعل فائل ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ ہے تو وہاں پر مقتدار خبر دونوں اسم ہو سکتے ہیں تو وہاں پر وہ اسم ہے تو اس کو اہمیت حاصل ہے جیسے ہم نے کہا اللہ غفور اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا ہے اللہ ہو بھی اسم غفورن بھی اسم دونوں اسم کی اپنے جگہ پر اہمیت ہے اسم رہا تب ہی اہمیت حاصل ہے ہے نا کیفہ فعلہ یہاں پر کیفہ حرف استفام ہے جب کیفہ فیل کے ساتھ میں آئے گا تو حرف استفام اور جب کیفہ فیل کے ساتھ نہیں آئے گا تو اسم استفام اور جب اسم استفام رہے گا تب اس جملے کا کوئی نہ کوئی جز بنے گا جملے کا کوئی نہ کوئی جز بنے گا کوئی بھی اسم جملے میں آتا ہے تو وہ اپنی اہمیت رکھتا ہے جملے کا کوئی جز بنتا ہے جیسے بھی میں نے کہا اللہ ہو گفورن دونوں اسم ہے اور دونوں کی اپنے جگہ پر اہمیت ہے اللہ ہو مبتدہ اور گفورن خبر ہے نا تو جب جملے میں اسم آتا ہے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے وہ اپنا مقام رکھتا ہے لیکن جب حرف رہتا ہے تو سوائے اس کے کہ وہ اپنا مانا ادا کر دے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے کیفہ فعالہ میں آپ نے دیکھ لیا اس کے علاوہ بھی جو کلماتیں استفام آتے ہیں وہ آ بھی آتا ہے یعنی حمزہ حل بھی آتا ہے ماں بھی ہے من بھی ہے اینہ بھی ہے ایو بھی ہے ایانہ بھی ہے یہ سب ہیں حل کے مانے بھی کیا اور ماں کے مانے بھی کیا دونوں کے مانے بھی کیا ہوتے دونوں آتے ہیں سوال کیلئے سب سوالیا ہے جتنے بھی کلمات ابھی میں نے گنایا ہے سب کے سب سارے کلمات سوال کرنے کے لئے آتے ہیں تو ابھی جو میں نے کہا ہے یہ سب سوالات کے کلمات ہیں ان کلمات کے ذریعے سے ہم سوال کرتے ہیں مخاطب سے ان میں حمزہ اور حل یہ دونوں حرف استفام ہیں حمزہ اور حل یہ دونوں حرف استفام ہیں اور بقیہ تمام اسم استفام ہیں سوائے کیفہ کے یہ کیفہ اس کا معاملہ بین بین ہے بیچ بیچ کا ہے اگر فیل کے ساتھ میں آتا ہے تو حرف استفام اور اسم کے ساتھ میں آتا ہے تو اسم استفام اب ماں کے معنی بھی کیا اور حل کے معنی میں بھی کیا دونوں کے معنی کیا دونوں سوال کرنے کے لئے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ان دونوں میں سے جملہ ہمارا انٹرگیٹیو ہو گیا کبھی اس کو اٹھانے کے بعد بھی سوالیا ابھی مکمل نہیں بنا تو وہاں پر ہم سوال کرنے والے مانا کی ریائت کرتے ہوئے ہم کچھ نہ کچھ الگ سی الفاظ لے کر کے آتے ہیں نہ سمجھے نا کی نہیں سمجھے سوال کرنے سوالیا جملہ بنانے کے لئے ہم انگلیس میں کیا کرتے ہیں دو کام کرتے ہیں ایک کام تو یہ کرتے ہیں کہ بیچ سے ایک جلری ورب کو جو ہیلپنگ ورب ہے ایک 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 ا سوالیہ بنانے کے لیے ہم صرف ایک جلدی ورم کو اٹھا کر کے شروع میں کر دیتے ہیں تو سوالیہ بن گیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے صرف اتنا کرنے سے کام نہیں چلتا ہے بلکہ جملے کے اندر کون سا مفہوم ہے اس مفہوم کی ریائت کرتے ہوئے ہمیں الگ سے انگریزی کی الفاظ لانے پڑتے ہیں اب وہ سوال دیکھئے میں کیا پڑھا رہا ہوں میں کیا پڑھا رہا ہوں میں کہاں پڑھا رہا ہوں ہم نے پہلے کیا بنایا تھا ایم آئی ریڈنگ ایم آئی ریڈنگ ایم آئی ریڈنگ اتنا ہوا اب ہم نے کیا کیا میں کیا پڑھا رہا ہوں تو ایم آئی ریڈنگ سے کام نہیں چلے گا یہاں پر ہمیں وات لے کر کہنا ہوگا میں کہاں پڑھا رہا ہوں اس جملے کیلئے بھی ایم آئی ریڈن سے کام نہیں چلے گا چاہ کرنا ہوگا ہمیں ہمیں وہاں پر ویر کو لے کر آنا ہوگا تو گویا کی انگلیس میں بھی سوالیا جملہ بنانے کیلئے ہمیں دو طریقہ اختیار کرنا پڑا ایسا ہم کب کرتے ہیں جب ہمارا سوال پورے جملے پر depend ہو جب ہمارا سوال پورے جملے پر depend ہو تو وہاں پر ہم الگ سے انگریزی کے الفاظ نہیں لاتے یعنی جوز ہمارا ہمارا سوال جو رہے وہ پورے جملے پر محیط ہو تو ہم الگ سے انگریزی کے الفاظ نہیں لاتے لیکن اگر سوال ہمارا جوزے جملہ پر محیط ہو تو وہاں پر ہم ملگ سے انگریزی کے الفاظ لاتے ہیں ابھی پھر سمجھئے اس کو میں نے کہا آئیے میں ریڈنگ میں پڑھا رہا ہوں اب اس کے بعد سوالیاں بنانا ہے تو میں کیا کہوں گا کیا میں پڑھا رہا ہوں یہاں پر سوال پورے جملے پر محیط ہے محیط سمجھتے ہیں نا محیط ہمارا سوال پورے جملے کو گھیرے ہوئے ہے یہ نا کیا میں پڑھا رہا ہوں کیا میں پڑھا رہا ہوں اچھا اردو میں بھی دیکھیں گے تو وہاں پر بھی فرق رہتا ہے اب یہی دیکھ لیجئے کیا میں پڑھا رہا ہوں یہاں پر کیا شروع میں آیا ہے میں کیا پڑھا رہا ہوں کیا بیچ میں آ گیا تو بتانا مقصد یہ تھا کہ انگلیس میں بھی دونوں میں فرق ہے اردو میں بھی فرق ہے تو جب ہمارا سوال پورے جملے کو محیط ہو تو ہم الگ سے انگریزی کے الفاظ نہیں لیں گے لیکن اگر ہمارا سوال پورے جملے کو محیط نہ ہو کر کے جملے کے کسی جز پر منحصیر ہو تو وہاں پر ہم الگ سے انگریزی کے الفاظ بھی لے کر کہاتے ہیں جملہ دیکھئے میں پڑھا رہا ہوں آئی ایم ریڈنگ کیا میں پڑھا رہا ہوں ایم آئی ریڈنگ ہے نا اس لفظے کیا سے پڑھانے اور نہ پڑھانے کے درمیان سوال ہے پڑھا رہا ہوں کی نہیں پڑھا رہا ہوں ہے نا ہمارا سوال پورے جملے کو گھیرے ہوئے ہیں پڑھا رہا ہوں یا نہیں پڑھا رہا ہوں ہے نا تو یہاں پر ہم نے کیا کیا ہم الگ سے انگریزی کے الفاظ نہیں لے کر کیا ہے بلکہ اسی ایکزیرلی کو اٹھا کر کے ہم نے شروع میں کر دیا لیکن وہ جو وہ سوال ہے جملہ کہ جس میں اردو میں کیا کا لفظ یا سوال کرنے والا جو لفظ بیچ میں آ رہا ہے وہاں پر سوال ضرور ہے لیکن وہ سوال پورے جملے پر محیط نہیں ہوتا ہے بلکہ جملے کے کسی حصے تک اس کی حد ہوتی ہے جیسے میں کہاں پڑھا رہا ہوں میں کیا پڑھا رہا ہوں میں کہاں پڑھا رہا ہوں میں کیا پڑھا رہا ہوں ان دونوں سوالیں جملے میں اتنی بات تو تسلیم کر لی گئی ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں ہے نا اتنی بات تو مسلم ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں پڑھا رہا ہوں اس پر سوال نہیں ہے سوال کس پر ہے کیا پڑھا رہا ہوں یہ سامنے جو کتاب موجود ہے یہ عربی کتاب ہے انگلیش کتاب ہے یا کونسی کتاب ہے اتنی بات تو مسلم ہے کہ پڑھا رہا ہوں سوال جو پوچھا گیا ہے وہ پڑھانے نہ پڑھانے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ کس بارے میں ہے پڑھا تو رہا ہوں مگر کیا پڑھا رہا ہوں تو جب اس طرح کا جملہ رہے سوالیا تو وہاں پر ہم الگ سے انگلیشی کے الفاظ لے کر کے آتے ہیں تو میں بتا رہا تھا کہ حمزہ اور حل یہ حرف استفام ہے قائفہ بیچ بیچ میں ہے اس میں استفام بھی ہے حرف استفام بھی ہے اس کے علاوہ اور جو میں نے بتایا اینا متا ایانا وغیرہ وغیرہ یہ سب کے سب اس میں استفام ہیں اب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کی ماں کی جگہ پر ہم انگلیش میں وارٹ کو استعمال کرتے ہیں وارٹ اور حل کیلئے جو سوالیا آتا ہے وہاں پر ہم ایک زرلی کو اٹھا کر شروع میں کر دیتے ہیں جب سوالیا ہمارا ایسا ہو کہ وہاں پر ہم الگ سے انگلزی کے الفاظ لاتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ اس طرح کی جملے میں ہمیں ماں استعمال کرنا ہے دونوں کے ماں نے کیا ہوتے ہیں اردو میں بھی کاف یا آلی وہ بھی کیا ہی ہے وہ جملے کے شروع میں ہے تو بھی کیا اور جملے کے بیچ میں ہے تو بھی کیا لیکن جگے کے بدلنے سے سوال کبھی ادھورا سوال کبھی جو سے جملہ سے مطالق ہوتا ہے اور کبھی پورے جملے سے مطالق ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی مزاد جو دی کیا میں پڑھا رہا ہوں وہی کیا جملے کے شروع میں آیا ہے تو سوال کیا ہو رہا ہے پورے جملے سے مطالق سوال ہے پڑھا رہا ہوں کی نہیں پڑھا رہا ہوں لیکن وہی کیا بیچ میں آ گیا میں کیا پڑھا رہا ہوں بیچ میں آیا تو جیسے بیچ میں آیا ویسے اس کیا سے کیا مطلب نکلا اس کیا کے ذریعے جو ہم نے سوال کیا ہے وہ پورے جملے کو محیط نہیں ہے بلکہ اس کے کسی جس سے مطالق اس کا ہے ہے نا کیونکہ میں کیا پڑھا رہا ہوں اس میں اتنی بات مسلم ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں لیکن کیا پڑھا رہا ہوں اتنا ہی سی پوچھنا ہے سمجھے نا تو میں یہ کہنا چاہتا کہ جہاں پر آپ کو ایکزیلری سے کام چلنے والا ہو سمجھ جاؤ کہ وہاں پر ہمیں حل کو فٹ کرنا ہے حل کو اور جہاں پر ایکزیلری سے کام نہ چلنے والا ہو وہاں پر ہمیں وات لے کر کہنا پڑھا رہا ہو سمجھ جاؤ کہ اس جملے میں عربی میں ہمیں ماں کو استعمال کرنا ہے یہ بتانا مقصود ہے ہم نے کہا حل اکلتت تام تو آپ کیا بولیں گے اس یا نو نام یا اللہ پورے جملے سے مطالق میں نے پوچھا آپ سے کیا آپ نے کھانا کھا لیا تو بھئی کھانا کھا لیا تو ہاں نہیں تو نہ سوال حل سے اس پورے جملے کو گھیر کر کے سوال ہوا ہے اور ماں سے ماں اکلتا آپ نے کھایا تو ہے دوسرے میں نے دیکھا ہے کچھ پلیٹ میں ہے کچھ کھا رہے تھے یہ پوچھنا صرف ہے کھائے کیا ہو ڈال چاوال کے ساتھ میں کچھ اور تھا یا کچھ سب اتنی تھا اتنا تو ہے پکا کہ آپ نے کھایا ہے میں نے دیکھا دور سے بس اتنا سی پوچھنا ہے کھائے کیا ہو لیکن حل اگر ہم نے استعمال کیا تو کیا مطلب ہوا ہمیں پتا ہی نہیں میں تھا ہی نہیں کھانا کھانے کے وقت میں تھا ہی نہیں آپ نے کھایا کی نہیں کھایا وہ جاننا چاہتا ہوں وگر نہ کھائے ہو تو کھلائیں نہ سمجھے نا چلیں آگے اب اس کے بعد مدرس نے کہا الحمدللہ وَقَيْفَ حَالُكَ أَنْتَ يَا حَاشِمُ اور اے حاشم تم کیسے ہو تمہاری طبیعت کیسی ہے اَنَا أُحِبُّكَ كَثِيرًا میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں یا حاشمو اے حاشم اِنَّكَ طَالِبٌ زَكِيٌ وَمُجْتَهِدٌ وَزُو خُلُقٍ بے شک آپ ذہین ذہین محنتی اور با اخلاق طالب علم ہیں مدرس نے حاشم سے پوچھا کہا حاشم سے کہ میں تو الحمدللہ بخیر ہوں اور اے حاشم تمہاری طبیعت کیسی ہے تم کیسے ہو بے شک تم محنتی ذہین محنتی اور با اخلاق طالب علم ہو یہاں تا بات سمیم آئی اب ایک جملہ اور پڑھ کر کے پھر تھوڑی سی بات یہاں بتاتے ہیں مدرس نے مزید اور کیا کہا اَمِن باکستانا اَنْتَا اَمِّنَ الْحِنْدِيَ اے حاشم آپ پاکستان سے ہیں یا ہندوستان سے ہیں یہاں پا دیکھیں زو آیا ہوا ہے زو زو آیا ہوا ہے یا نا عربی میں عربی میں چھے اسما ایسے ہیں جن کا اعراب حالتِ رف میں واو کے ساتھ حالتِ نصب میں علیف کے ساتھ اور حالتِ جر میں یا کے ساتھ ہوتا ہے اسی میں سے زو بھی ہے وہ چھے کون کون سے ہیں ابون اخون حمون حنون فمون اور زو چھے اسما ایسے ہیں کچھ لوگ خمسہ ہی اس کو مانتے ہیں اور زیادہ تر لوگ چتہ مانتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس میں سے ایک کو نکال دیتے ہیں جی تو جس کو آپ اسما خمسہ کہتے ہیں وہی چیز ہے چھے اسما ایسے ہیں جن کا اعراب حالتِ رف میں واو کے ساتھ حالتِ نصب میں علیف کے ساتھ اور حالتِ جر میں یا کے ساتھ ہوتا ہے حالتِ رف میں واو کے ساتھ حالتِ نصب میں علیف کے ساتھ اور حالتِ جر میں یا کے ساتھ ہوتا ہے مثال لکھ لیں جیسے قَالَ أَبُوْهُمْ قَالَ أَبُوْهُمْ دوسری مثال جَاءَ أَبَاهُمْ سورة یوسف میں جَاءَ أَبَاهُمْ جَاءَ أَبَاهُمْ کیسے ہیں؟ قَالَ أَبُوْهُمْ رَأِيْتُ أَبَاهُمْ رَأِيْتُ أَبَاهُمْ جَاءُوا إِلَى أَبِيْهِمْ زَهَبُوا إِلَى أَبِيْهِمْ جَاءُوا إِلَى أَبَاهُمْ زَهَبُوا إِلَى أَبِيْهِمْ اور پہلا والا قَالَ أَبُوْهُمْ اَبُنْ اَخُنْ حَمُنْ یہ چھے اسمہ ہیں حالتِ رَفْ میں عُواو کے ساتھ حالتِ نسل میں علیب کے ساتھ اور حالتِ جَرْ میں یا کے ساتھ ہوتے ہیں مثال حالتِ نسل میں جب لانا ہوا تو انہیں جا کر دیا واو بڑھا دیا اب ان کو واو بڑھا دیا حالتِ نسل میں لانا وہ تو اب انہیں علیب بڑھا دیا حالتِ جَرْ ملانا ہوا تو اب انہیں یا بڑھا دیا مخصص س ، моя جب ہالتِ معند بواو کے ساتھ یہ نا حالتِ رَفْ میں واو کےسatos حالتِ نسل میں علیت کے ساتھ اور حالت جرمی یا کے ساتھ ابھی علیہ جب داخل ہے تو ابھی ہو جائے یعنی زہابون علیہ ابوہم نہیں کہ سکتے کیونکہ ابو حالت رکھ کے علامت ہے علیہ جب داخل ہے تو ابو نہیں ہوگا میں کہہ رہا تھا اسمائی ستہ مکبرہ ابون اخون ہمون ہنون فمون ارزو اچھے ہو گئے ان چھے ہو کا اعراب بنے بتایا کہ حالت رف میں واؤ کے ساتھ حالت نصب میں علیف کے ساتھ اور حالت جرمی یا کے ساتھ ہوں گے لیکن یہ شرطیں پائے جائیں گے تبھی کونسے شرطیں ہیں نمبر ایک واحد ہو گویا تصنیہ رہا تو نہیں جمع رہا تو بھی نہیں نمبر دو مکبرہ ہو اگر وہ مسغرہ ہے تو بھی نہیں ہوگا نمبر تین مضاف ہو گویا اگر مضاف نہیں ہے تو بھی نہیں ہوگا وہ اعراب نہیں آئے گا نمبر چار مضاف ہو رہا ہے لیکن کہاں پر یائے متقلم کے علاوہ کے طرف اضافت ہو تب جا کر یہ اعراب آئے گا نہیں تو اگر ہم نے یائے متقلم کے طرف اگر ہم نے مضاف پر دیا تو کیا بن گیا وہ اگر ہو گیا اگر ہم کیا دیکھ رہے ہیں اگر مضاف یا مضاف علیہ اگر مضاف یا مضاف علیہ مضاف تو ہم نے اگر کو بنا دیا لیکن وہ اضافت کہاں ہو رہی ہے یائے متقلم کی طرف تو جب یائے متقلم کی طرف اضافت ہو ان اسماع میں سے کسی بھی اسم کی اضافت یائے متقلم کی طرف ہو تب بھی وہ اعراب نہیں آئے گا جو میں نے بتایا ابھی حضرت رحم واؤ کے ساتھ حالت نصف علیہ کے ساتھ اور حالت جرمی یا کے ساتھ جو اعراب آنے والا ہے وہ کب آئے گا جب ہمارا اسم واحد ہو مکبرہ ہو مضاف ہو اور مضاف علیہ غیر یائے متقلم ہو یائے متقلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف اگر اضافت ہے تب وہ اعراب آئے گا کیونکہ ابھی میں نے دیکھا کہ یائے متقلم کی طرف اضافت جیسے ہم نے کی تو کیا ہو گیا یہ اخی ہو گیا جبکہ یہ اخی حالت طرف میں اگر ہے تو اخی ہے لیکن پھر بھی یہ اخوی نہیں ہوا اخوی نہیں ہوا کیا ہوا اخی ہو گیا یہ تباس میں آئی بیٹھا دوں آگے محبت کے ظاہر کے خاطر اسمہ کو چھوٹا بھی کر لے آتا ہے جیسے ہم نے کیا کہا عبدن کے معنی بندہ عبدن کے معنی بندہ عبید جو لفظ ہے عبید یہ عبید مسکر ہے اور عبد کیا ہے مکبر ہے عبد ایسے نارمل بندہ اور ہم نے کہا عبید حقیر بندہ ہے نا تو اس کو ہم نے مسکر بنا لیا ہے مسکر بنانے کے اوزان ہیں کہ انہی وزن پر ہم مسکر بنائیں گے تو اگر مسکر بنایا ہوا ہے تو بھی یہ اراد نہیں آئے گا با سمی آئی ابھی جو میں نے عبد اور عبید سے مثال دی ہے عبد کیا ہے یہ مکبر ہے جو نارمل حالت میں ہے اگر ہم نے اس کو مسکر بنا لیا تسخیرن کے معنی کیا ہوتے ہیں تسخیرن سعاد غین را کے معنی سخیرن کے معنی سخیرن سعاد غین را چھوٹا ہے نا سخیرن کے معنی چھوٹا تسخیرن کے معنی چھوٹا کرنا مسکر کے معنی چھوٹا کیا ہوا اسما کو ہے نا اس کے اندر مطلوبہ مفہوم پیدا کرنے کے لیے اس کو مسکر کر لیا جاتا ہے جیسے ابھی میں نے مثال دی ہے عبد کی معنی بندہ ہے نا نارمل ہو گیا ہو اور ہم نے کہا عبید تو اس میں توازو ہے ان کے ساری ہے حقیر سا بندہ تو جس اسم کو مسغر بنا لیا گیا ہو اس اسم پر ہم یہ اعراب نہ ڈھونے مسغر کیے ہوئے اسم پر یہ اعراب نہیں آئے گا ابون اخون حمون حنون فمونزو انہی کی بات ہو رہی ہے صرف بات گھوم گھومہ کی انہی کی ہو رہی ہے یہ چھے اسما واحد رہیں گے تب ہی وہ اعراب آئے گا جو میں نے بتایا یہ چھے اسما مکبر رہیں گے یعنی مسغر نہیں رہیں گے تب وہ اعراب آئے گا یہ چھے اسما مضاف رہیں گے تب ہی وہ اعراب آئے گا اور مضاف ہونے کے ساتھ میں ایک شرط اور بھی ہے کہ وہ یاہ متقلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں ورنہ اگر یاہ متقلم کی طرف مضاف کر دیا ہم نے تو وہ اخی بن گیا ابھی بن گیا تو جیسے آپ نے کہا اخی تو پھر وہ چیز اب آنے والے نہیں ہے اعراب کے ساتھ حالت نصب علیف کے ساتھ اور حالت جرمی یا کے ساتھ میں وہ اعراب نہیں آئے گا کب آئے گا اعراب یہ چھے اسما واحد ہوں مکبر ہوں مضاف ہوں اور مضافرہ غیر یاہ متقلم ہوں تب وہ اعراب آئے گا حالت رب میں واو نصب علیف اور جرمی یا کے ساتھ گنتی کے گنتی کے یہ چھے اسما ہیں اور کچھ نہیں ہے گنتی کے چھے اسما ہیں ان کا اعراب حالہ طرف میں ایک دم سور سے بتا رہا ہوں اس میں ایک سال پہلے پڑھے تھے کی نہیں پڑھے تھے پچھلا یاد ہے کی نہیں یاد ہے کوئی تعلق نہیں اس کا یہ گنتی کے چھے اسما ہے عربی میں جیسے ہم نے کہا والہ دن حال طرف میں پیش ایک پیش یا پیش کی تنوین کے ساتھ میں آیا یا اگر حرفی عرب ہے تو آنے اور اونہ آ گیا ہے نا ہم نے کہا والہ دن ہم سمجھ گئے کہ حال طرف میں ہے ہم نے کہا والہ دن حالتہ نصر میں سمجھ گئے والہ دن سمجھ گئے حالتہ جرمے ہے کیلئے رکھ دم سے ہے وہاں پر ہم نے ایک پیش دیکھا الولہ دو اور یا پھر تنوین دیکھا والہ دن الولہ دن سمجھ گئے نا ہم وہاں پر تو وہاں پر ہم نے سمجھا کہ یہ نارمل اسما ہے یہ حالہ طرف میں تنوین کے ساتھ میں آئیں گے پیش کے ساتھ میں آئیں گے اور حالتہ نصر میں زبر کے ساتھ میں آئیں گے فتا کے ساتھ میں آئیں گے حالتہ جرمے کسرا کے ساتھ میں آئیں گے اگر یہ واحد ہیں تو اور اگر تصنیہ ہے تو آنے آئینے ہے نا اور جمع ہے تو اگر تصنیہ ہے ہے نا والہ دن تصنیہ ہے تو حالتہ نصر میں آنے ہوگا والہ دانے ہے نا حالتہ نصر میں کیا ہوگا آئینے یعنی ولدائنے حال تجار میں بھی ولدائنے ولدانے ولدائنے ولدائنے وہاں پر ہم سمجھ گئے جیسے آپ نے یہ سمجھا عام تو اس سے جو ایراب ہے وہ کیا ہے زبر زیر پر ہم سمجھتے ہیں جیسے آپ نے وہاں پر سمجھا تھا کہ تصنیہ کا ایراب حالہ طرف میں آنے بڑھا کر کے ہوتا ہے ہم نے کہا ولدانے یہ ہوا حال ترف کے لئے ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ تصنیہ کا ایراب حالہ طرف میں آئینے سے ہوتا ہے ہم نے کہا ولدائنے حالہ طرف میں بھی ویسے ہی ہے ہم نے کہا ولدائنے ولدانے ولدائنے ولدائنے جمعہ ہے جمعہ زکر صالیم تو وہاں پر ہم نے سمجھا تھا کہ اس کا ایراب حالہ طرف میں اونہ کے ساتھ میں ہوگا تو ہم نے کہا سمجھ لیا صالحونا مسلمونا قائمونا ہم نے سمجھ لیا جیسے کوئی لکھ دیا صالحونا ہم سمجھ گئے حال طرف میں ہے اس لئے کی اونہ بڑھا ہوا ہے الولدو حال طرف میں ہے ہم نے سمجھ لیا کیوں زمہ ہے الولدہ حالت نصب میں ہے ہم نے سمجھ لیا کیسے آئیے فتحہ ہے الولدہ حالت جرم میں ہے کسرہ ہے ایسے ہی ولدانے حالت رف میں ہے کیسے معلوم ہوا آنے آخر میں ولدانے حالت نصب میں ہے حالت جر میں کیسے معلوم ہوا آنے ہے مسلمونہ حالت نصب میں ہے کیا دلیل ہے اونہ آخر میں ہے مسلمینہ یہ حالت نصب میں ہے کیا دلیل ہے اینہ آخر میں ہے پھر وہی مسلمینہ حالت جر میں بھی ہے کیسے آپ نے سمجھا اینہ ہے ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے تصنیہ آپ نے سمجھا آنے اینہ بڑھانے سے اونا اینہ بڑھانے سے حالتے رف حالتے نصب حالتے جرمے ہوتا ہے ایسے ہی یہ چھے اسمہ کو الگ کر کے کہہ دیا گیا کہ یہ چھے اسمہ حالتے رف میں واو کے ساتھ میں ہوں گے جیسے وہاں پر آنے بڑھائے گیا تھا اونا بڑھائے گیا تھا ایسے یہاں پر حالتے رف میں واو کے ساتھ حالتے نصب میں علیف کے ساتھ اور حالتے جرمے یا کے ساتھ میں ہوں گے جیسے تسنیاں کو ہم نے بڑھایا تھا آئینے جمعہ میں ہم نے بڑھایا تھا اینہ مسلمینہ ہے نا تو اینہ بڑھانے سے ہم نےスمائلیا تھا کی حالتہ نصب میں ہیں حالتہ جار میں ہیں والدانے والدائنے میں ہم نے آئینے بڑھا دیا والدن کے بارصوں کو بڑھا دیا ہے نا کنے سمجھے گرام آئینے structured بڑھا دیجئے یہ جو لکیر ہے اس لکیر کا مطلب کی اس اسم کا آخری ہے یعنی ڈال ہے نا ڈال تو والا دائنے تو جیسے آپ نے وہاں سمجھا تھا کہ حال طرف میں ہے کیسے معلوم ہوا موسیلی مونہ میں مونہ ہے ایسے یہاں پر ان چھے اسمہ کو بھی سمجھیں کہ یہ حالت رف میں آئیں گے تو وہاں کے ساتھ میں ہوں گے حالت نصب میں آئیں گے کب ہلک کے ساتھ میں ہوں گے اور حالت جر میں یا کے ساتھ میں ہوں گے لیکن یہاں شرط پر ان چار سرطوں کو بھی ملغوظ رکھنا ہے یہ چار سرطیں پائی جائیں گی تب ہی ایسا ہوگا وہ ساتھیں کونسی ہیں یہ چھے اسما جن کے بعد چل رہی ہے نمبر ایک کیا ہوں واحد ہوں نمبر دو مکبر ہوں نمبر تین مضاف ہوں اور چورتھے شرط کیا ہے کہ مضاف علا غیدہ یعیل متقلم ہوں اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی آتی ہے تو پھر وہ اعراب نہیں ہوگا جو ابھی میں نے بتایا ہے پھر یہ نارمل میں چلے جائیں گے جیسے یہاں پر دیکھ لیئے ہم نے کہا فَقَدْ سَرَقَ أَخُنْ لَهُ ہم نے کہا نا فَقَدْ سَرَقَ أَخُنْ لَهُ أَخُنْ لَهُ أَخُنْ اللَّهُ شرائط کیا ہیں واحد ہو واحد ہے ٹھیک ہے ایک شرط پائی گئی دوسری شرط کیا ہے کہ مکبر ہو مکبر بھی ہے دوسری شرط بھی پائی گئی ہے نا تیسری شرط کیا ہے کہ مضاف ہو مضاف ہے ہی نہیں تو جب مضاف ہے ہی نہیں تو ایک شرط یہ نہیں پائی گئی ہے نا یہ شرط نہیں پائی گئی نمبر چار مضاف الہ غیر عائل متقلم ہو تو مضافی نہیں ہے تو عائل متقلم کا ڈھوڑیں گے تو گویا کہ دو شرطیں پائی گئیں اور دو شرطیں نہیں پائی گئیں تو جب شرطیں نہیں پائی گئیں تو اب یہ حالت رفت میں اخن واؤ کے ساتھ میں نہیں ہوا بلکہ نارمل حالت میں چلے گیا ہو ہے نا واؤ کے ساتھ میں حالت رفت میں یہ اسما واؤ کے ساتھ میں کب ہوں گے جب یہ شرطیں پائی جائیں شرطوں کے ساتھ یہ چیز مشروط ہے سختیں پائیں جائیں گی تب یہ چھے اسماء حال درándے میں واو کے ساتھ نسب chase کے ساتھ اور جر میں یہ کے ساتھ ہوں گے ابھی کچھ بات سمیں آئی تھوڑی کچھ بہتری ہوئی محلائی چارو شرطیں پائیں جائیں آقا ہے ابھی کا تو دیکھ آپ پیسان میں دو سرٹیں پائی گئیں دو نہیں پائی گئیں ہے نا تو سرٹیں پائی جائیں گی تب وہ ایرب ہوگا سرطے نہیں پائے جائیں گی تو ایراب نہیں ہو گیا ابھی تو ہم نے اسے نارمالیس کو بتا دیا آسان بہت ہے ہے نا آسان ہے لیکن دھیان دینے پر اب ایک ایک کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ابھی کہاں لکھا یہ ہے اخی اخی ہم نے کہا نا اخی اخ مضاف الگ ہے اور یا الگ ہے یعنی میرا بھائی ہے نا میرا بھائی تو اب یہاں پر اخ کی اضافت کی گئی ہے ضرور یعنی اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر تیر شرطیں پائے گئیں نمبر ایک واحد ہو اخ واحد ہے ٹھیک ہے مقبرا ہو مقبرا بھی ہے مضاف ہو مضاف بھی ہے ٹھیک ہے تین شرطیں پائے گئیں لیکن چوتھو شرط کیا ہے مضاف غیرہ آئے متقلم ہو وہ شرط نہیں پائے جا رہی ہے اب یہ کیا ہو گیا اس کا اپنا اپنا الگ عرب ہو گیا یعنی وہ عرب اب نہیں آئے گا جو حالہ طرف میں واو کے ساتھ نصر میں علیف کے ساتھ اور جرمی یا کے ساتھ میں ہوگا ہوگا وہ ابھی عرب نہیں آ رہا ہے کیونکہ ساتھ پوری نہیں ہو پا رہی ہے اکھو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ صحیح ہے آپ نے جو کہا نا وہاں پر چاروں شرطیں پائی گئی آپ نے جو کہا اس کو ہم نے کیا کہہ دیا میں نے کہا اکھو آپ نے کہا نا یہ ہو کے بجائے ہما کر دیں ہم کر دیں کا کر دیں کم کر دیں جو کچھ بھی کر دیں جو کچھ بھی کر دیں یہ پھولیے کہ آئے متکلم کو مت کریں آپ یا متکلم کو نہ کریں آپ یا متکلم کے علاوہ کچھ بھی کر دیں اکھو زائ Din کا دیں یہ یعنی کیو wees کو کو جھوڑ کر کہ جاں ام نے کہاں زیدین آئے م standingہ چھوڑ کر دیں آم نا یا متکلم کے علاوہ اضافت کسی کی طرف کر دیں اضافت بھی ضروری ہے اور الہا غیر اکھو زائدین بھی ضروری ہے یعنی چار سرطیں ہیں واحد واحد کا ہونا مکبر کا ہونا مضاف کا ہونا اور مضاف کا علیہ غیرہ یا متقلی ہونا یہ چار سرطیں ہیں یہ چار سرطیں پائی جائیں گی تب وہ ہم کو اعراب ملے گا کہ حالت رف میں واو کے ساتھ حالت نص میں علیف کے ساتھ اور حالت جر میں یا کے ساتھ میں ہوگی